ظاہر ہے عمران خان صاحب بیانیاں بنا رہے ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی اور فیکٹس کچھ بھی ہو اب ان کا ارادہ اگر یہ ہو کہ ہم دوہزار تئیس تک آگست تک حکومت چلائیں گے عمران خان صاحب چلانے دیں گے اسیمبلیوں سے مصطافی ہو کے سڑکوں پر آ کر جلسوں کو سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے وہ جو الیکشن کیمپین مورڈ میں چلے گئے جی ہاں وہ الیکشن کیمپین مورڈ میں چلے گئے ہیں ان کا ایک خیال ہے کہ ان کی جو اصل طاقت ہے وہ ان کے سوشل میڈیا سائیبر فورس ہے اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک نیریٹیو چلایا تھا کہ جو بھی ازادی اصحافت کی بات کرتا تھا تھوڑی تنقید کرتا تھا تو اس پہ وہ کہتے تھے یہ لفافہ ہے یہ غدار ہے اب جو ان کا نیریٹیو ہے یہ کافی پھیلا ہوا نیریٹیو ہے اس میں کچھ انہوں نے جو پاکستان کی سیاست میں کچھ جو اسلاحات استعمال ہوتی ہیں کچھ ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں تو انہوں نے ان ٹرمینالوجیز کو نئے نئے نام دے دی ہیں مثلا اگر حکومت جو ہے وہ آئین توڑ دے تو آئین شکنی کو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ سرپرائز ہے اسی طرح تحریکیت میں اعتماد آ جائے تو یہ غیر ملکی سادش ہے اگر ان کے اپنے اتحادی ساتھ چھوڑ دیں تو یہ غداری ہے سپریم کورٹ اگر ایک فائیٹ زیرو کا یونینویس فیصلہ کریں تو کہتے ہیں یہ قومی بکار کا سعدہ ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب تحریکیت میں اعتماد کے بعد ایک دن بھی اسمبلی نہ آئے اسمبلی سے غیر عذر ہیں تو کہا جاتا ہے یہ بڑا بہادر لیڈر ہے اور اسمان بزدار کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے تو کہا جاتا ہے دیکھا کیسی زبردست لیڈرشپ ہے مذہب کارڈ استعمال کیا جائے تو یہ عمر بالمعروف ہے اور اگر کوئی نیوٹل ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو باطل پوتوں کا اتحادی ہو گیا ہے